قربانی کی عید جسے عید العزہ بھی کہا جاتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرف سے منائی جانے والی اہم ترین اسلامی تقریبات میں سے ایک ہے یہ حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے اسماعیل کو خدا کے حکم کی تعمیل کے طور پر قربانی کرنے کی رضا مندی کی یاد میں منائی جاتی ہے عید العزہ اسلامی کمری کلنڈر کے آخری مہینے زلحجہ کی دسویں تاریخ کو آتی ہے اور تین دن تک رہتی ہے عید العزہ کو دس الحجہ کے دن منایا جاتا ہے اور یہ دونوں عیدوں میں افضل عید ہے اور حج کے مکمل ہونے کے بعد آتی ہے جب مسلمان حج مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے اس لئے حج کی تکمیل یوم عرفہ میں وقوف عرفہ پر ہوتی ہے جو حج کا ایک عظیم رکن ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یوم عرفہ آگ سے ازادی کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آگ سے ازادی دیتے ہیں عرفات میں وقوف کرنے والا اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی آزادی ملتی ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین دن ہے حافظ ابن رکیم کہتے ہیں کہ سب سے افضل اور بہترین یوم الناہر عید العزہ کا دن ہے اور وہ حج اکبر والا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یقیناً یوم الناہر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین دن ہے یہ حج اکبر والا دن ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حج کے دوران میں جو انہوں نے کیا سائیوم الناہر یعنی عید العزہ والے دن جمعیرات کے درمیان میں کھڑے ہو کر فرمانے لگے یہ حج اکبر والا دن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم ارفہ اور یوم الناہر اور آیام تشریخ ہم احل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں موسیقی